ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جیو پوز پلس اپلیکیشن میں آپ اپنا پاسوارڈ کیسے بدل سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جیو پوز پلس کی پاسوارڈ کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں وہ بھی بینہ فورگوٹ کیے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشت تک جرور دیکھیں تاکہ آپ بھی جان جائیں کہ جیو پوز پلس کا پاسوارڈ آپ بینہ فورگوٹ کیے بھی بدل سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو ہم اپنے zio post plus application پر آ گئے یہاں پر click کریں گے اور click کرنے کے بعد اپنے zio post plus پر ہم اپنا password دیں گے جو ہمارا پرانا password ہے آپ اپنا password اس میں دے دیں آپ کا جو بھی password ہے اور password دینے کے بعد میں آپ اس کو login کرنا ہے آپ کو یہاں نیچے login پر click کر لیں کچھ اس طرح سے application آپ کو دکھائی دے گی یہاں اوپر میں تین لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو اوپر تین لائن پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو بہت سارے option آ جائیں گے یہاں پر آپ کو option یہاں جو نیچے setting لکھی ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو جانا ہے یہاں پر ہم click کریں گے setting پر جیسے ہی click کریں گے یہاں پر آپ کو اوپر میں سب سے اوپر میں آپ کو دکھائی دے گی کہ change password لکھی ہوئے ہیں جہاں پر وہاں پر آپ کو click کرنا ہے change password پر جیسے ہی click کریں گے تو یہاں پر دوستوں آپ کو old password اور new password اور confirm password تین option آ جائیں گے تو دوستوں اس کے لئے آپ old password جس میں لکھی ہے دوستوں وہاں پر جس سے آپ نے login کی ہے جس password کو وہاں پر password اپنے پرانے والے جس سے login کی ہے geo post پر اس کو ڈالیں اس کے بعد میں یہاں پر جو create کرنا چاہتے ہیں جس password کو create کرنا چاہتے ہیں اس password کو یہاں پر ڈالیں اس کے بعد میں پھر اسی password کو سب سے نیچے جو confirm password لکھا ہے اسی کو پھر سے دوبارہ یہاں enter کریں اور same ہونا چاہیے نہیں تو نہیں یہاں پر submit لے گا تو دوستوں یہ دونوں same password ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہم نیچے میں آئیں گے یہاں password ٹلنے کے بعد تو دوستوں میں اس کے بعد میں آپ کو ok کرنا ہے اور ok کرنے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں دوستوں submit سمیت پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک نیا password مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کام کرنا پڑے گا یہ سمیت پر آپ کو کلک کرتے ہی آپ کا نیا password بن جائے گا سمیت پر کلک کریں اور یہ آپ کو ایک information مل گئی ہے جس کے دورہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا password successfully change ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ ok پر کلک کر دیں گے ok پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ اپنے باہر پر آ جائیں گے اس کے لئے آپ کو login کرنا پڑے گا تو login کرنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انٹر user id نمبر آپ کو ڈالنا پڑے گا تو user id نمبر آپ کو پہلے ہی آپ کو اپنا کسی کوپی میں یا کسی میں بھی نوٹ کر لیں یا آپ کے پاس ہوگا تو اس user id نمبر کو اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہاں password change کرنے پر آپ کو user id نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد میں آپ نے جو نیا password change کیا ہے اس password کو ڈالنے کے بعد میں آپ اس میں login کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ login نہیں ہو رہا ہے password change کرنے کے بعد میں تو چلیے میں اس کے انٹر user id نمبر میرا جو ہے میں ڈال دیتا ہوں آپ کا جو user id نمبر ہے وہ ڈال لیجئے گا اس کے بعد میں میں یہاں پر جو میرا نیا password میں نے بنایا تھا اس سے میں یہاں پر login کروں گا تو میں اپنا نیا password یہاں انٹر کرتا ہوں یہ میں نے password ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں ok پر آپ کو click کرنا ہے ok پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو login پر click کر لینا ہے جیسے ہی میں نے login پر click کیے processing چلی نمبر کو ڈالنے کے بعد یہاں انٹر ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے password کو change کر سکتے ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں اپنے پرانے password کے دوارہ اپنے نیا password create کر سکتے ہیں بینا forgot کیے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ کر کے جروع بتائیں اور ہمارے چینل کو subscribe لائک کریں آج تک کے لئے بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو پھر سے ملاقات ہوگی دھنیواد آپ کا دن شوب ہو